اتنی لڑکیوں کی آنکھوں میں ہم دکھائی دیتے ہیں حضرات اگرامی لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ ان سے عجیب ہس رہی ہے اور کاجل پھیکتا ہے ساتھ ساتھ حضرات اگرامی وقت کی مجبوری میرے سامنے ہے اس لیے میں نے حاشم فیروز آبادی کو ابھی روکا ہے ہمیں صرف تین شاعر ہیں جنہیں سننا ہے اس کے بعد اگر وقت بچا اور اگر آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ تھوڑا سا وقت میں اگر تھوڑی سی فلیکسبل ہو گیا تو میں کوشش کروں گا کہ حاشم کو اور سنا جائے لیکن اس وقت میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو صرف ان کی زبان نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور عید میں سوئیاں کھاتے ہیں اردو تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے مشہور ہندو شاعر رام نواز بیدل نے کہا تھا کہ عرب سے جوائی زبان میں نہیں ہوں فقط ایک زبان مسلمہ نہیں ہوں کوئی جا کے میرے عدو سے یہ کہہ دے یہ میرا مکہ ہے میں مہمہ نہیں ہوں ایک شاعر کو بلانا چاہتا ہوں جو اس بات کا ثبوت پیش کرے گا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے فراق کے اس وعدے کو سچ ثابت کرے گا کہ اے اہلِ عدب آؤ یہ میرا سنبھالو میں مملکتِ لوہو قلم بانڈ رہا ہوں راجِ شریڈی کے اس قبیل کو آگے بڑھائے گا کہ شام کو جس وقت خالی ہاتھ گھر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں میں آئیے ایسے ہی خوبصورت لہجے کے ایک شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں سمندر کی گہرائیوں کو جو بمبئی کی خوبصورت فضا سے نکل کے آیا ہے ملاقات کریں جنابِ ساگر ترپاٹی سے جن کی کتاب کا رسمِ اجرہ آج بڑھنیرہ کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے میں ہوا آپ نے انہیں بڑی محبتوں اور دعاوں سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں بڑھنیرہ والوں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں اردو کے سچے پرستار کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں اہلیانِ بڑھنیرہ السلام علیکم اس آستانے میں اس خاکسار کی پہلی حاضری ہے 68 سال کی عمر میں آخر میں ایک جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ وقت کی تنگی آگئی ہے تو جتنا کم سے کم وقت ہے اس میں میں ضرور اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے انیک صاحب ذرا صاحب ادھر تشریف لائیں میں آپ سب کی طرف سے تمام شورہ حضرات کی طرف سے چاہتا ہوں کہ ان کو یہ شال بھیٹ کروں اس انیک بھائی آئیے بھائی انیک بھائی کیا کہنا ہوا انیک صاحب نے تمام شاعروں کو جمع کرنے میں مشارہ کمیٹی کا بڑا تعمل کیا ہے اپنے سہن کو بیدار کریے اور اس آستانے کا میعار سمجھ لیجئے مجھ سے آپ کو بڑی مایوسی ہوگی نہ میں نفرت کی شاعری کرتا ہوں نہ حسد کی شاعری کرتا ہوں نہ سیاست کی شاعری کرتا ہوں اور کسی بھی قیمت پہ پاکستان کو گالی نہیں دے سکتا میری بیبے ماں میری دائی ماں وہاں پہ جا کر کے ان کا انتقال ہوگا ہے آئیے محبت کے شاعری میں اسٹیج سے شروع کرتا ہوں یہ دو باوکار شخصیت مشتاق بھائی اور ہمارے بھائی جان جن کا ذکر ہو رہا ہے ایک شاعری کی نظر ہے کہ سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے سخاوتوں میں بھی بھائی جان خاص طور پرشوط مائی اور مشتاق بھائی کے لیے صدر محترم کے لیے کہ سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے یہ خود ہی شرط لگاتے ہیں ہار جاتے ہیں یہ برنیرہ والوں کا دل ہے سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے یہ خود ہی شرط لگاتے ہیں ہار جاتے ہیں سخاوتوں میں بھی ان کی عجب سلیقہ ہے یہ خود ہی شرط لگاتے ہیں ہار جاتے ہیں بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہوں پلیز آپ مجھے محنت سے سن لیجئے توجہ دیں آپ یہ شخص پچھلے تین گھنٹوں سے ہمیں مداری کی طرح نچا رہا ہے اس کی عظمت کا ثبوت دیکھئے کہ ان کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں میں کنکر پتھر کے شہر بمبئی سے آیا ہوں جنگل ہے وہ ان کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ میرے شہر کے نہیں لگتے زوردار تعلیوں سے آپ بھائی جان کا استقبال کریے اب یہ چار مصرے آپ کی نظر ہیں اور اس کے بعد میرے شاعری کا سفر شروع ہوگا آپ سب کے لیے کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے میں اس آستانے میں بیٹھوں حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے اور مسررت ہر طرف ہے غم نہیں ہے یہاں ہر شخص ہے خدم مکمل کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے واہ واہ بھائی ساغر بھائی کیا کہنا کیا کیا شیریف سنا رہے ہیں واہ مل پیش کرتا ہوں کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے کیا کہنا با 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 مسررت ہر طرف غم نہیں ہے یہاں ہر شخص ہے خدم مکمل کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے وہ میری بیٹھی بیٹھی ہوئی ہے یہ چار مصرے خاص طور سے بڑی شفقت صداقت سادھنا رحمت سے آتی ہیں بڑی شفقت صداقت سادھنا رحمت سے آتی ہیں عبادت ارچنا پوجا بڑی منت سے آتی ہیں اور کبھی ماں باپ کی جھولی میں جب ہو نور کی بارش خدا کے فضل سے گھر بیٹیاں جنت سے آتی ہیں بابا بابا کیا کہنا ہے بابا بابا میں دو باتیں خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں مجھے غلط متلیش یہ گا چھچھوڑے ذہن والوں کے لئے شاعری نہیں کرتا یہ میرے محسن ہیں بیسیوں سال سے ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں صرف ایک بات میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ اوچھی شاعری شاعری نہیں ہے آپ کے بارے میں جو بات آپ کو نہیں معلوم یہ برہمن بتاتا ہے ایک مسلمان ایک دن چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز میں ایک سو آٹھ بار کم و بیش اس سرزمین پہ اپنی جبی رکھتا ہے یعنی مہینے بھر میں چار ہزار بار اسی سال کی زندگی میں پچاس لاکھ بار میں کہتا ہوں کون کم ضرف کہتا ہے کہ ان مسلمانوں کو کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے اور یہ غددار ہیں یہ جھوٹی شاعری جھوٹی تائید چھوڑیے میں کچھ ایسا سناتا ہوں جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہے شروعات سنیے یوں یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر اس برہمن کی تخلیق پہ ناز کریے یہ تو سچ ہے کہ میں ہندو ہوں مسلمان نہیں یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل سے ازاں اٹھتی ہے یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہاں مگر حاملے حرمت ہیں دو پتھر پتھر ایک ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے اور دوسرا آقا نے بانتا جو شکم پر بہ 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 بواہ 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 u کک کہنا کہنا با punched بالکل حق ہے آپ ہے ساغر بھائی زندہ بار بواہ 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 ب طرح مجھے ہیں آپ جیسے سامائی نہیں ہم ارے ہرہ کنی بہت بھائی زندہ بھائی کیاکیا شیر سنا رہے ہیں واہ بواہず زندہ باد یہ سند ہے میرے لیے اہلیان بڑھنیرہ آپ کے دیار میں حاضری ہے حکم ہوا ہے کہ یوں تو مقبول ہوئے ہیں کئی گوھر پتھر ہاں مگر حاملے حرمت ہیں دو پتھر پتھر ایک ایک تو کعبہ کی دیوار پہ جو چسپا ہے اور دوسرا آقا نے باندھا جو شکم پر پتھر کیا کہنا با 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 اسی قبیل کا ایک قطع بھائی جان اور سنیے ارشاد اللہ شاہد ہے کہ اگر آپ کے قریب رہونا تو اپنے قلیجے سے قلب سے لگا کے چھوڑیں گے نہیں کہ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا اور میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا واہ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا حسب ضرورت بینہ لقب کے سرکار دو عالم کا نام رکھنا پڑا کہ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا اور جب مصطفیٰ نے سنگ شکم سے لگا لیا کوئی بھی مت پرست اب کافر نہیں رہا واہ 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 جیسا آپ کا ہو جیسا نبی پھر نہیں رہا آپ کی بے پناہ محبتیں کہ اول نہیں رہا کوئی آخر نہیں رہا واہ میرے نبی کے بعد نبی پھر نہیں رہا کیا کہنا ہے جب مصطفیٰ نے سنگ شکم سے لگا لیا کوئی بھی مت پرست اب کافر نہیں رہا کیا کہنا ہے وہ قصہ میراج کی صاف بھائی 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 یہ بھی ایک برہمن سے ہمیں داد مل رہی ہے اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی بہت شکریہ دوبے جی بہت بہت شکریہ دیکھیں حضرات ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ساگر بھائی آپ کو پلیز روک رہا ہوں آدھے منٹ کے لیے بہت ضروری بات مجھے کہنی ہے اور وہ یہ کہنی ہے کہ مشاعرے میں ساگر ترپاٹھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی شاعری میں کر رہے ہیں اور ایک دوسرا برہمن آ کر گل پوشی کر کے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ ملک محبتوں کا ملک ہے یہ ملک محبتوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے یہ ملک اسی طرح سے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے یہ ہے ہمارے ملک کی اصلی پہچان میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بڑنیرہ یہ خوبصورت مشاعرہ آپ کو مبارک چندر شیکھر دوبے صاحب آپ کو بہت بہت مبارک بات بہت شکریہ بڑنیرہ والو میرے دل کی شاعری سنیے آپ بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بے ادب اور بے اصول نہیں کوئی بھی پاک ساف ہندو ہو وہ کبھی دشمن رسول نہیں بو جہل جیسا بو لہب کی طرح سرکار دو عالم نے کہا تھا کہ پورف سے فرحت وقش ہوائیں یہ ہم جیسے مریدوں کی ارے یہ شرف میرے لیے اللہ کا انعام ہے آج ہی ذکر ہو رہا تھا نیک بھائی سے کہ لوگ یہ شرف میرے لیے اللہ کا انعام ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں ساگر حسینی برہمن ہم تو ویسے ہی حسینی برہمن کہلائے جاتے ہیں اس قصے میراج کی بات چلی تھے کہ صاف میراج کی تفسیر ہے یہ عرش پہ رب سے ملا ہے کوئی کیا کہنا اور چاند پہ جانے سے ثابت یہ ہوا چاند سے آگے گیا ہے بیٹے آپ جیسے سامین ہوں میں اسی قبیل کے اتنے قطعات اور سنیے سنیے انسان کا تصور بھی جہاں جان سکے انسان کا تصور بھی جہاں جان سکے بے روک وہاں شاہ پیمبر پہنچے کہ یہ چاند کی دہلیس سے آگے نہ بڑھے اور میرے نبی عرش بری پر پہنچے تمہارو کچ Engineering بابا 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 bابا باب م이시ہ السلام بابا 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 ستر Schluss ستر بابا 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 ذ 오늘 آپ کے دیست میں د tech کف ہوں انسان کا انسان کا تصور بھی جہاں جان سکے بے روک وہاں شاہے پیمبر پہنچے یہ چاند کی دہلی سے آگے نہ بڑھے اور میرے نبی عرش بھنی پر پہنچے اسی قبیل کا اور سنیے بے جھجک پہنچے برملا پہنچے بھائی جان یہ خاص طور سے چار مصرے آپ کی کتا دیکھیں بے جھجک پہنچے برملا پہنچے نور تک نور آشنا پہنچے بے جھجک پہنچے برملا پہنچے نور تک نور آشنا پہنچے اور چاند کو چاند کو سنگے میل ٹھہرا کر عرش آزم پہ مصطفیٰ پہنچے چاند کو سنگے میل ٹھہرا کر عرش آزم پہ مصطفیٰ پہنچے ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے سرمایے یقین کا تصور ہی بہت ہے اس پاک سرزمی پہ قدم رکھ نہیں سکتا اس پاک سرزمی کا تصور ہی بہت ہے دوستو یہ جو نایاب بز میں ہاں سجی ہے بارگاہ رسالت میں جس طرح سے تلاوت درود ناتخانی حمد پڑھے گئے ہیں یہ معمولی زبان کی بات نہیں ہے اکبر الہابادی کا شیر تھا کہ اپنے محبوب کی خاطر خدا کو تھا منظور ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو بھائی جان کب سے طرفداری اردو زبان کس خاطر کے چند اشار کہ ہر ایک لفظ سے کانوں میں شہد گھول گیا ہر ایک لفظ سے کانوں میں شہد گھول گیا یہ کون ہے جو اردو زبان بول گیا ہر ایک لفظ سے کانوں میں شہد گھول گیا یہ کون ہے کہ جو اردو زبان بول گیا بھائی جان جہور صاحب کی داد سنت کی طرح ہے ارے جب بھی آلہ کمان بولے گا جب بھی آلہ کمان بولے گا فرش پر آسمان بولے گا اور اس کی انیک بھائی خاص دور سے شہر آپ کی نظر ہے کہ اس کی آنکھوں میں پیار اُبھرا ہے اب وہ اردو زبان بولے گا دنیا کی واحد زبان ہے جو شہر پڑھ رہا ہوں آج کے پہلے سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ محبت چھوڑیے محبت تقرار میں بھی لطف آتا ہے محبت چھوڑیے تقرار میں بھی لطف آتا ہے اگر تقرار بھی اردو زبان میں ہو کر اور نئی نسل کو دیوانگی کی حد تک چاہا جانے والا میرا چھوٹا بھائی حاشم فیروز آبادی جس کونے کا ذکر کر رہا تھا یہ اسی کونے کے لیے ہے ہمارا نام لے کے اسے مت استعمال کریے گا نوجوانوں کے لیے شہر اسی علاقے کا ہے کہ وہ میری گفتگو سے روٹ کے موہ پھیر لیتا ہے وہ میری گفتگو سے روٹ کے موہ پھیر لیتا ہے کرشمہ ہے یہ اردو کا پلٹ کے دیکھتا بھی ہے ارے بس اتنی بات پر ہم نے لگا دی جان کی بازی وہ تھا تو اجنبی باتیں مگر اردو میں کرتا ہے نہیں دیکھئے ہم ایک چیز بتائیں اگر ہم زیادہ وقت لیتے ہیں تو اپنے سے زیادہ موتبر شاعر کا وقت کھا رہے ہیں جو کف رہے ہیں لیجئے اچھا ایک میرا شیر آج کل وائرل ہے پوری دنیا میں کئی ہیروز کے ڈی پی پہ لگے سنے آنے کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا جانے کے پہلے ماں کے حوالے کے شیر ضرور سن لیجئے گا کہ آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا پوشو تم بھائی فکر لاحاصل کے میں انجام تک بیٹھا رہا بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا آگہی کی آس میں الہام تک بیٹھا رہا فکر لاحاصل کے میں انجام تک بیٹھا رہا بس دکاں کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا میں میری ماں چھانبے سال کی ہے اللہ شاہد ہے اتنی خور صورت ہیں کہ ان کے سامنے دس مادھری دیکھشت اور مدھوالہ پانی بھر دیں اور میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں اگلا پانچ منٹ مجھے آپ دیں اور جو شیر جس سے آگاز کر رہا ہوں اس جابانس قوم کے علاوہ وضو لبز کا مطلب ہی سجدہ اور وضو غیر مسلم لوگ نہیں جانتے ورنہ اتنا وبال نہ ہو سنیے کم از کم یاد رکھئے گا ماں میری چھانبے سال کی ایک بات واضح کر دیں اس میں کوئی بھی شخص جس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو اور اگر اس کی ماں باہیات ہو اگر وہ اپنی ماں سے گلے مل رہا ہو تو جنت میں بھی اس سے بہترین نظارہ نہیں دکھائی بڑھے اب آئیے کم از کم کم از کم اہتیاتاً میں وضو تو کر ہی لیتا ہوں اگلا پانچ منٹ میری ماں کی عبادت کے لیے کہ کم از کم اہتیاتاً میں وضو تو کر ہی لیتا ہوں کبھی جو شیر پڑھنا ہو مجھے ماں کے حوالے سے ارے مجھے ماں معصوم ہے میری چھانبے سال کی مجھے کمکل کہتی ہے بہت کچھا سمجھتی ہے مجھے کمکل کہتی ہے بہت کچھا سمجھتی ہے مگر ہر بات میں ہی ماں مجھے سچا سمجھتی اور خدا کے خدا کے فضل سے ناتی نواسوں سے بھرا ہے گھر مگر اس عمر میں بھی ماں مجھے بچہ سمجھتی آستانے کی ایک چادر دیجئے یہ میں اپنے بچوں کے لئے لے جاؤں گا یہ آستانے کی چادر میں اس بیٹی کے لیے چاہتا ہوں لے جاؤں آپ جیسے سامین ہوں مجھے کمکل کہتی ہے بہت کچھا سمجھتی ہے مگر ہر بات میں ہی ماں مجھے سچا سمجھتی ہے خدا کے فضل سے ناتی نواسوں سے بھرا ہے گھر مگر اس عمر میں ہی ماں مجھے بچہ سمجھتی ہے شیر سنیے اللہ شاہد ہے رو پڑھیں گے آپ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں 68 سال کا بودھا یہ میری صحیح عمر ہے کہ میں 68 سال کا بودھا کبھی جب گاؤں جاتا ہوں ابھی تک ماں مجھے سوتے سمیں کاجل لگاتی ہے اور کرشمہ ہے یہ جنت کا میرے گھر پہ اترانا ضعیفی میں میری ماں کا میرے سینے سے لگ جاتا ہے اور میرے چہرے پہ لکھی ہر عبارت کو سمجھتی ہے پڑھی لکھی نہیں پڑھ نہیں پاتی میرے چہرے پہ لکھی ہر عبارت کو سمجھتی ہے مگر ماں نے کبھی سکول کا مہتک نہیں ہے ارے کرشمہ ہے کہ جس بیٹے کے گھر ماں رہنے لگتی ہے دعا برکت سے اس گھر کی کمائی بڑھنے لگتی ہے شیر سنیے جس کو سن کے مراری باپو رو پڑے تھے کما کر اتنے سکھے بھی تمہاں کو دے نہیں پایا کہ جتنے سکھوں سے مانے میرا صدقہ ہوتا ہے بابا بس کمک باہ بابا بابا اب بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے وقت بھی بچانا ہے بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے وقت بھی بچانا ہے تاکہ آپ کی زیادہ خدمت ہو سکے بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے صرف دو منٹ اور صرف دو منٹ اور کی کما کر ایسے سامائن ہم نے نہیں دیکھے ہیں اللہ شاہد ہے ابھی ساٹھ ہزار کی بھیٹھ تھی جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں لیکن یہ مجمع کہ کما کر اتنے سکے بھی تو ماں کو دے نہیں پایا کہ جتنے سکوں سے مانے میرا صدقہ اتھارا ہے شیر سنیے بس چار شیر آن ایک وعدہ کر کے جاتا ہوں جب بھی بڑھنیرہ مجھے بلائے گا اللہ شاہد ہے اگر سانسیں ساتھ دیں گی تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں گا یہاں میری حاضر آپ کا بہت بہت شکریہ شیر سنیے بھائی جان ماں میری بہت معصوم ہے اس کی چنتائیں بڑی معصوم ہیں اگر چھک پر سے گر جائے تو لوکی سوک جائے گی کہیں پانی نہیں برسا تو کیاری سوک جائے گی لیکن وہ شیر جو مراری باپو کوٹ کرتے ہیں کہ بس اتنی بات پر ماں شہر آنے کو نہیں راضی اگر وہ گاؤں چھوڑے گی تو تلسی سوک جائے گی کیا کہنا کیا کہنا بس اتنی بات پر ماں شہر آنے کو نہیں راضی باہ 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 ہاشم بھائی اللہ شاہد ہے اس نوجوان یہ جان سے بھی زیادہ عزید ہیں ان کی فرمائش ہے کہ کما کر اتنے سکھے بھی تو ماں کو دے نہیں پایا کہ جتنے سکھوں سے مانے میرا صدقہ ہوتا رہا ہے بس آخری دو شیر ایک شیر تو میں وہ سنا رہا ہوں اللہ شاہد ہے کہ اپنی زندگی میں جتنے میں نے شیر کہیں اس شیر کے مقابلے ٹھہرتے نہیں ہیں اور اپنی حیات میں اس سے بڑھیاں شیر نہیں کہہ پاؤں گا دعوہ اور دلیل کی بات ہے بات سنے آپ آپ خود ہی مان جائیں کہ اس سے بڑھیاں شیر میں نہیں کہہ پاؤں گا کہ بشر کی چھوڑیے بھائی جان آپ کی نظر بشر کی چھوڑیے سرکارے دو عالم نے پرکھا ہے بشر کی چھوڑیے سرکارے دو عالم نے پرکھا اب بھائی جان جس کو سرکارے دو عالم نے پرکھ لیا کوئی دعوہ دلیل اور ضرورت ہے تو بشر کی چھوڑیے سرکار دوحالم نے پرکھا ہے دوا سے کچھ نہ ہو ماں کی دعا تب کام آتی ہے ارے بس سر پہ سلامت رہے ماں کا گھنا چل فیراؤن کی طاقت سے بھلا کون ڈھرے ہیں آخری شیر اس لیے سنا رہا ہوں دس دن پندرہ دن پہلے ایک دو مہینے پہلے کی باتیں گاؤں گیا تھا ماں چھاندے سال کی گھر وہ بہت بڑا ہے بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ اتنے میں دیکھا ماں کبڑی لٹکا کے ایک ہاتھ میں گلاس میں پانی اور ایک ہاتھ میں حلوہ لی آ رہی اور پیچھے دو تین نوکرانیاں گھبراتی ہوئی میں نے دوستوں سے کہا کرے ایک کام کریے سانس بھی دھیرے سے لیجئے ماں گر جائے گی میں اللہ کا احسان ہے تندر جسم ہے میرا جب ماں کری بیس غز دور تھی میں اتنے ہی تیزی سے دوڑا ہوں ایک جھٹکے سے گلاس پکڑا ایک سے ہلوہ پکڑا اور ماں کو میں نے پکڑ لیا ماں گرنے سے بچ گئی لیکن میرا شیر میری زندگی کا سرمایہ یہ آخری شیر ہے کہ ماں ادھر سے آ رہی تھی کہ ضعیف چھاندے سال کی ماں بھائی جان کہ ضعیف جسم کے کاندھے پہ کائنات لیے ضعیف جسم کے کاندھے پہ کائنات لیے دیکھ قدموں تلے جنت لیے ماں آئے 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 ہمارے بھائی جان ہیں